اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسان فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس کروپ میں خوشمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج ہم بزنس متمیٹکس میں محمد عبداللہ کی بک کا چپٹر نمبر ایٹ جس کا نام ہے ساملٹینیس ایکویشن اس کے پارٹ ون کا کوئسٹن نمبر ایٹ پوائنٹ وان زیرو ایٹ پوائنٹ وان ون اور ایٹ پوائنٹ وان ٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سٹوڈینٹس اس ویڈیو سے آئی کوم کے سٹوڈینٹس بی کوم کے سٹوڈینٹس اور ماسٹر کے سٹوڈینٹس بینیفٹ لے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹوپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹوپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس کوئسٹن نمبر ایٹ پوائنٹ ٹین ایکویشن نمبر وان ہے 2x minus y equal to minus 5 ایکویشن 2 ہے ہمارے پاس x plus 3y equal to 29 اب سٹوڈنس اس کوسچن میں اگر آپ دیکھیں سمپلی اگر آپ ایکویشن نمبر 1 میں مائنس Y ہے اور ایکویشن نمبر 2 میں پلس X ہے تو آپ کسی ایک ایکویشن کو کسی ایک نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے کے بعد آپ ویریبلز کو ایکول لاسکتے ہیں اگر ہم ایکویشن نمبر 1 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں اور اس کے بعد ایڈ کریں تو ہمارے پاس جو YY ہے یہ برابر ہو جائے گا کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں to eliminate Y multiplying ایکویشن نمبر 1 by 3 and adding ایکویشن نمبر 1 اس پوری کو آپ 3 سے ملٹیپلائے کریں 2 کو آپ 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 6X ہو جائے گا مائنس 6 کو آپ 3 سے ملٹیپلائے کریں مائنس 3Y equal to مائنس 5 کو آپ 3 سے ملٹیپلائے کریں تو مائنس 15 اور ایکویشن نمبر 2 ہمارے پاس as it is رہے گی X plus 3Y equal to 29 یہاں پہ دیکھیں مائنس 3Y ہے اور نیچے ہے plus 3Y یہ دونوں آپس میں cut ہو جائیں گے دوسری جانبے ہمارے پاس 6X اور X یہ آپ دونوں کو add کریں آپ کے پاس 7X ہو جائے گا equal to آپ 29 میں سے مائنس 15 کریں آپ کے پاس 14 answer آ جائے گا X کی value find کرنے کے لیے 7 کو دوسری سائٹ پہ لے جا کے divide کر دیں X is equal to 14 divided by 7 ہو جائے گا اور X کی value آپ کے پاس 2 آ جائے گی اب اس X کی value کو کسی ایک ایک ایکویشن میں put کریں آپ کے پاس Y answer آ جائے گا ہم ایکویشن نمبر 2 میں X کی value کو put کرتے ہیں ایکویشن نمبر 2 ہے ہمارے پاس X plus 3Y equal to 29 جہاں پہ X ہے وہاں پہ ہم 2 کو put کر دیتے ہیں 2 plus 3Y equal to 29 2 کو دوسری سائٹ جانب لے جائیں 3Y equal to 29 minus 2 اور اس کے بعد 3Y equal to 27 رہ جائے گا Y کی value find کرنے کے لیے آپ 3 کو دوسری سائٹ پہ لے جا کے divide کر دیں Y is equal to 27 divide by 3 اور Y کی value آپ کے پاس 9 آ جائے گی X کی value 2 ہے اور Y کا answer آپ کے پاس 9 ہے اس کے بعد question number 8.11 ایکویشن 1 ہے 5X plus 7Y equal to 11 ایکویشن 2 ہے آپ کے پاس 2X minus 4Y equal to minus 16 students اس question میں آپ کے پاس دونوں constant جو ہیں یعنی کہ X کا جو coefficient ہے اور Y کا coefficient یہ بالکل چینج ہے اور دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس Y کا coefficient اور دوسرے Y کا coefficient بالکل چینج ہے تو آپ نے دونوں ایکویشن کو کسی نمبر کے ساتھ multiply کر کے coefficients کو equal لانا ہوگا اگر ہم ایکویشن 1 کو 4 سے multiply کریں اور ایکویشن 2 کو 7 سے multiply کریں ہمارے پاس Y کی value equal آ جائے گی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم ایکویشن 1 پوری کی پوری کو ہم 4 سے multiply کریں 5 کو 4 سے multiply کریں گے 20 آ جائے گا 7 کو 4 سے multiply کریں گے 28 اور 11 کو ہم 4 سے multiply کریں گے تو 44 اسی طرح سے ایکویشن 2 پوری کو ہم 7 سے multiply کریں گے 2 کو 7 سے multiply کریں آپ کے پاس 14X ہو جائے گا درمیان میں minus ہے تو minus لکھ دیا 4Y کو ہم نے 7 سے multiply کیا تو 28Y equal to minus 16 کو ہم نے 7 سے multiply کیا تو minus 112 یہاں پہ دیکھیں Y کی value plus 18 اور نیچے minus 18 28 یہ دونوں آپس میں cut ہوگی X کی دونوں values کو آپ sum کریں 34X is equal to minus 68 34 کو دوسری سائٹ پہ لے جا کے آپ divide کر دیں X is equal to minus 2 answer آ جائے گا اسی طرح سے X کی value کسی ہے کہ equation میں put کریں آپ کے پاس Y کی value آ جائے گی ہم equation number 1 میں put کر دیتے ہیں equation number 1 ہے ہمارے پاس 5X plus 7Y equal to 11 X کی جگہ ہم نے minus 2 put کر دیا یعنی کہ 5 into minus 2 plus 7Y equal to 11 minus 10 plus 7Y equal to 11 minus 10 کو دوسری سائٹ پہ جا کے آپ plus کر لیں 7Y equal to 21 اور Y کی value find کرنے کے لیے آپ 7 کو دوسری سائٹ پہ لے جا کے divide کر دیں Y کی value آپ کے پاس 3 آ جائے گی اس کے پاس students آپ کے پاس X کی value minus 2 ہے Y کی value آپ کے پاس plus 3 ہے اس ویڈیو کا last question ہے 8.12 equation number 1 ہے X plus Y equation 2 ہے آپ کے پاس X plus Y equation 1 کی دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس 6 ہے اور equation 2 کی دوسری سائٹ پہ آپ کے پاس 9 ہے اگر students یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے اس کی ایک property پڑی تھی ہم نے theory پڑی تھی کہ اگر آپ کے پاس X اور Y دونوں کے آپ کے پاس اس کے sign اور اس کے coefficients same آ جائیں تو یہ آپ کے پاس اس کا کوئی solution نہیں ہوگا یہ equation آپ کے پاس inconsistent آ جائے گی یعنی کہ اگر آپ اس کو subtract کریں تو آپ کے پاس X کی value بھی 0 ہو جائے گی cut ہو جائے گی اور Y کی value بھی cut ہو جائے گی آپ کے پاس answer ہی نہیں آئے گا لازمی ہے اس کے لیے کہ کوئی coefficient آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اگر دونوں کے coefficient آپ کے پاس 1-1 آئے تو یہ آپ کے پاس inconsistent equation ہو جائے گی اس equation کا ہم solution find نہیں کر سکتے تو students یہ تھے ہمارے آج کے lecture امید کرتے ہیں آپ کو lecture کی سمجھائی ہوگی lecture میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو لازمی ہم سے رابطہ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ